موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزہدار سے کابلی فلاو کے رسیپی لے کر آئی ہوں موسیقی 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 گھی میں بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو میں نے آری پیانی گھی لیے اس میں آپ نے جتنے چاول بنانے آپ اس کے حساب سے تیر اور کھی کھانٹی لیے سکتے ہیں میں یہ تین پاو چاولے کا بنا کر تیار کر رہی ہوں اور ایک پاو میں نے سفید چنے لیے اس میں ایک درمیانی سائز کی پیاز لیے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر تک صورت کرنا ہے تیز پتہ بھی نہیں ڈالنا ہے اس کو ابھی ہم تھوڑی روک کے اس میں استعمال کریں گے پیاز کو ہم نے ساپ کر کے لائٹ گولڈن سا کرنا ہے اس کو ہم نے بہت ڈائر کلر نہیں دینا اب میں اس میں کچھ گیرہ مسائل شامل کروں گی جس میں تیز دیز پتے ہیں تین اجرت ہی چھوٹے سائز کے بڑے ہو دو لے لے ایک بڑی الائچی ہے دو چھوٹی ہری الائچی سات اٹھ کالی میرچ اسی طرح تین لاؤ اور ونٹی سپونز زیدہ ہی اب میں اس میں شامل کر دیں گے اب میں اس میں ایک مسائل شامل کروں گی جس میں میں نے لیسن اجرت لیا ہری مرچے اچھا اس لیسن اجرت کو میں نے موڑا موڑا سوٹا ہے ساتھی ہری مرچوں کو بھی ہری مرچے میں نے تین سے چار لیا ہے چار سے پانچ میں نے لیسن کی کلیہ لیا ہے اور آدھے انچ کا اٹھرک کا ٹکڑا اس کو میں نے چاپر میں موڑا موڑا سا چاپ کر لیا ہے تو آپ نے اچھی طرح سے اس میں ڈال لیا ہے کیونکہ میں جاؤ کابلی پلاو بنا رہی ہوں اس میں اس کو ڈال میں سے بہت ہی زبادہ سیس نکل کر آتا ہے بہت سے موڑا کابلی پلاو بناتے ہیں اپنی ریسپی سے آپ نے اس ریسپی سے بنا کر دیکھیں آپ کو لازمی پسند آئے گا بچے بڑے سب تاریف کریں گے اچھا چماتر میں دو درمیانے سا اس کے لئے ہیں اس میں سے میں آدھے چماتر اس میں ابھی شامل کر رہی ہوں کچھ چماتر کے پیچے میں بچا لوں گی ہمارے پر کھل کر دیکھیں گے ساٹی اسپنے کا گرم مسارا جائے گا گھر کا خوادار یہ میں اس میں ہاپٹی اسپون شامل کر رہی ہوں گھرم مسارا میں میں نے ڈال دی ہے چماتر کو تیدر پکا ہے جہاں صورت ہو جائیں ساٹی میں اس میں ڈے ٹی اسپون نمک شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے تین پو چاول لیا ہے ایک پو چنے لیا ہے کابلی چنوں کو پلاو بنا رہی ہوں پھوڑا سا پانی کے چھیٹہ لگائیں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو جائیں اپنی دیر ہم اس مسالے پا پکائیں گے دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں آدھی پیالی دہی کی شامل کریں گے دہی گاڑا آپ نے استعمال کرنا ہے پھر میں آدھی پیالی لیا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم دہی کے ساتھ بھی اس مسالے کو دو سے تیل میرے تک اچھے طریقے سے بھونیں گے ڈال دیں گے ساتھ بھی ہم نے مسالے کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھون ہی ہے اور ابھی سے بہت بہترین کو آ رہی ہے یہ سینوں جو میں نے بھائی کر کے رکھتے رہتے ہیں یہ میں نے پیزر پیچھے رکھا ہوں گی تو یہ دو چینے ہیں آپ چاہیں جب آپ نے بنانا ہو تو آپ پہلے پیسٹ کو بھو دیں چاہ پانچ بینٹے کو لیے اسے ان کو بھائی کر لیں میرے پاس یہ بھائی سے جو بچھیں نے نیا کھانے ہونا نا سیکھ رہی ہیں ان کے لئے ٹیپس ہے کہ وہ اپنے لنچ میں کچھ بنانا چاہ رہی ہوں تو کچھ کام پہلے ہی کر کے رکھیں تو انہیں بہت ہی آسانی ہوگی میں ہم تیار کرنے میں جھتا سامان بکار رہا اور پھٹا پھٹا ہمیں تیار کریں میں اس میں تھرہ تین جاس کی کبھی پانی شاہ بھی کر رہی ہوں اب ہم اسے چینے ہمارے بھائی لیں تقریباً پان سے ساتھ میرٹ کے لیے پانی کو بھائی لانے تمہیں پھر اس میں ہم چاہ بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں چنوں کو پانی کے ساتھ پکتے ہوئے چاول میں نے 20 سے پچھے منٹ پہلے بھگو دیا تھے باسمتی چاول ہے یہ میں نے تین پاؤ لیا ہے ہم یہ اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں چاول ہمارے تقریباً ہمیں پھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تم لگانے کے لیے اس پوائنٹ میں اس نے یہ جو میں نے سلائس کچھ چماتر کے لکھے تھے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ساپنے چار سے پانچ ازار سا پھر دیں گے بہت ہی پہلکی ہے کچھ بزائے کہ چنے کا پلاؤ یہ دے گے سٹائی کا پن کے تیار ہوئے ہیں آپ ایک مرتبہ لازمی پناہیں میرے سٹائٹی سے آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے ہمیں اس کو ابھی تیز آنچ پہ پکائیں گے چاکہ اس کا کچھ ملزید ہم نے پانی کام کرنا ہے اور بس چاول میں ہمارے اتنا پانی رہ گیا ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بس ہمیں اس کو دم لگا دیں گے تقریباً پترہ سے پیس میٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہو یہ دیکھیں ہمارے چنے کے پلاؤ کو دم لگ چکا ہے بہترین سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کھلا کھلا خوشبودار مزیدار سا ہمارا چنے کا پلاؤ بن کے تیار ہے ایک ایک دانا چاوال کا بالکل الہ دیا تو میں اسے ڈشاؤڈ کر لیتی ہو یہ آپ کے سامنے بہترین کسیم کا ہمارا چنے کا پلاؤ بن کے تیار ہے آپ بھی اس ریسپی سے بنائیں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا اس کے ساتھ میں کچھ میں اچار سرپ کر رہی ہوں اور سیلڈ ہے آپ چاہیں تو رہی تی چٹنے کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا دیر سارے پیال لکھیں اللہ حافظ